ایک پتا اور بیٹی ہی کہانی پتا نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا میں تیرے لیے ایسا پتی کھوچ کر لاؤں گا جو تجھے بہت پیار کرے تیری بھاوناوں کا سممان کرے تیرے دکھ سکھ کو سمجھ سکے تیری آنکھوں میں آسو نہ آنے دے تیری ہر چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر سکے بیٹی نے پوچھا کیوں پاپا پتا بولا بیٹا ہر باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کو راجکمار جیسا پتی ملے جو اسے بہت پیار دے اور اسے ہمیشہ سکھی رکھے بیٹی بولی تو پاپا نانا جی نے بھی تو آپ کو ممی کا ہاتھ یہی سوچ کر دیا ہوگا نا کہ آپ بھی راجکمار ہو پھر آپ ممی کو ہمیشہ کیوں رولاتے ہو کہیں باہر بھی نہیں لے جاتے اور پیار بھی نہیں کرتے اور ہمیشہ چلاتے رہتے ہو تو کیا آپ اچھے والے راجکمار نہیں نکلے یہ سن پتا کو احساس ہوا کہ مجھے بھی کسی نے راجکمار سمجھ کر اپنے کریجے کا ٹکڑا دیا اور میں خود تو راجکمار بنا رہا پر اپنی پتنی کو کبھی راجکمار ہی نہیں سمجھا آج خود باپ بننے کے بعد احساس ہوا کہ اپنے دل کے ٹکڑے کو صحیح ہاتھ میں نہیں سوپا تو اس کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے جو کوئی بھی باپ نہیں سہے گا اس لئے جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں بیسا ہی اپنی پتنی کے لیے سوچئے آخر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کا آنکھ کا تارہ ہے اسے دکھ ہوگا تو اس کے پتا کو بھی دکھ ہوگا کرپیا کر اپنی گھر کی عورتوں کو بھی عزت اور پیار دیجئے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اگر اتنا پڑھنے کے بعد بھی شیئر نہ کرو تو میرا پوشٹ کرنا بیکار